سواگت ہے دوستو ہماری کلاص سے چل رہی تھی راجستان کے کشان آندلنوں میں ہم نے کئی سارے کشان آندلن کرلیا بارے پولیات کو آج ہماری کشان آندلی کرلیا ہمارے کسان آندلنح کوبلیت ہو جائے گی اس میں ہم نے mogąڈان آگے ہم بات کریں گی قندر گانڈ ہوتا کہیں گے اس کے بارے پہ چلتا اور اس میں کیا باتیں ہوئی اس کے بارے میں چرچہ کریں تو بات کرتے ہیں راجستان میں کندل کانٹ کندل کانٹ کہاں ہوتا ہے تو کندل کانٹ کہاں ہوا شکر میں تو یہ ہوتا ہے تو آپ سے پوچھ لیا جائے کہاں ہوا کہاں ہوا کہاں تو کہاں کا اتر کیا ہو گیا یہ کانٹ کہاں ہوا تھا شکر میں تو یہ ہوا تھا شکر میں اور آپ سے پوچھ لیا جائے یہ کب ہوا تھا تو اپریل کے اندر 1935 میں ہوا تھا تو یہ کب اور کہاں تو کات اتر مل گیا اور کب ہوا کب ہوا تو آپ سے پوچھ لیا جائے کندل کانٹ کب ہوا کب ہوا تو اپریل 1935 میں ہوا اپریل 1935 میں کون سا کانٹ ہوا کندن کانٹ ہوا ٹھیک ہے دوستو بات کرتے ہیں ہونے کے کارنٹ کیا تھے کہ یہ کارنٹ ہوا کیوں ہوا یہ اس طریقے سے کیپٹن ویب نے کسانوں پر کیا چلا ہی گولیاں چلا ہی کارنٹ آپ سے پوچھ لیا جائے کارنٹ کیا تھا تو کیپٹن ویب نے کیپٹن ویب نے کسانوں کی سبھا پر گولیاں چلا ہی گولیاں چلا ہی گولیاں چلا ہی اس لیے کیا کون سا آندلن ہوا کندن کانٹ ہوا ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں اس کے نیتا کون تھے تو داپی دیوی اس کی پرمک نیتا تھی نیتا کی بات کریں نیتا کون تھی داپی دیوی یہ کسان کہ ہی بار آیا وہاں کسان ہے داپی داپی دیوی داپی دیوی کیا تھی اس کی پرمک نیتا تھی ٹھیک ہے دوستو کون سے کانٹ کی کندن کانٹ کی پرمک نیتا آپ سے پوچھ لیا جائے تو کون تھی داپی دیوی تھی اس کی چرچہ کہاں چلی تھی تو آپ سے پوچھ لیا جائے بٹیش ہاؤس کا موانے کا مردن بپیوٹان ہماری کا تطور پاس ری watینے کا مک sinus کا مباندہ بڑی چلک شاوش کامی اور آمنبز بہتش Александر جو繼ب آئinate2228 00 green dot letter 3118 00504035266 essa مردن لے بیٹیس کی سنسد کا نام کیا ہے بیٹیس کی سنسد کا نام بیٹیس کی سنسد کا نام ہے بیٹیس کی سنسد کا نام ہے ہاؤس آف کومرس ہاؤس آف کومرس بیٹیس کی سنسد کا نام ہے یا کومنز ایسے لکھنو دوستو اسے کومنز 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 ٹھلکہ دوستو اس میں کس پرکار سے کچھا گیتا ہے یہ بہت بار آیا ہو کچھن ہے کہ کس کسان آندولین کی مانگ یا آواز بیٹیس کے سہنسد میں چلی تھی تو اس کے آواز ہمارے کندن کانٹ کے آواز بیٹیس سرکار کی جو سہنسد ہے اور اس میں اٹھائی گئی تھی کہ یہ کانٹ کیوں ہوا اس کی آواز اٹھائی گئی تھی ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں اس کی خبریں کہاں چھپی تھی تو ڈیلی ہورانڈ نامک سماچار پتر میں اس کی خبر چھپی تو تو اس آندولین کی خبریں لیکھو دوستو اسے آندولین کی خبریں آندولین کی خبریں آندولین کی ڈیلی ہورانڈ ڈیلی ہورانڈ ڈیلی ہورانڈ ڈیلی ہورانڈ میں خبریں تو آپ سے پوچھ لیا جائیں کہ کس کسان آندولن کی یا کس کانڈ کی جو کس کانڈ کی بیٹیس سماچار پتر میں خبر چھپی تھی تو کس 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 خبر چھپی تھی تو کندن کانڈ کی خبر بیٹیس ہاؤس آف کومنس میں اس کے آواز ہوتھی تھی اور ڈیلی ہرارڈ نامک سماچار میں اس کی خبر چھپی تھی اس آندولن کے کارن ہی 26 مئی 1935 کو شکر دیوز کے روپ میں منایا گیا سکر دیوز کے روپ میں کب منایا گیا 26 مئی سکر دیوز 26 مئی 1935 کو منایا گیا منایا گیا تو کیا تھا یہ دیکھو تو کندن کانڈ کندن کانڈ ہوا کہاں سکر میں ہوا اور ہوا کب اپریل 1935 کو کندن کانڈ ہوا ہونے کے ریجن کیا تھے کیپٹین ویو ایک اگرے جدھکاری تھا انہوں نے کہا کہ کسانوں پر گولی چلاتے گولی چلانے کارنی ہے کانڈ ہوا اور اس کے نیتا کون تھے پرموخ نیتا تھی داپی دیوی یہ موشت ہے اس تار لگا لو کندن کانڈ کی پرموخ نیتا کون ہے داپی دیوی اس کی آواز کہاں اٹھی تھی ہاؤس اوپ کومنس ہاؤس اوپ کومنس کیا ہے بیٹیس کی سہیسن میں آواز اٹھنے والا ایک ماتر کسان جو آندولن تھا وہ کون سا تھا کندن کانڈ تھا ٹھیک ہے دوستو یہ بیٹیس کی سہیسن میں اس کی مہام اٹھتی تھی اور بیٹیس کی سماچار پتروں میں اس کی کیا ہوئی تھی کھبرچھپی تھی بیٹی سماچار پتروں میں کھبر چپی تھی بیٹی سماچار پتروں میں کھبر چپی تھی اور شکر کے روپ میں شکر دیوست کم منایا جاتا ہے 26 مئی 1935 کو شکر دیوست منایا گیا پتھم بار 26 مئی 1935 کو ٹھیک ٹھیک ہے دوستو یہ تھا یہ تھا آپ کے سامنے کندل گانٹ اب آپ ایک بار اس کا سکرین سوٹ دے پھر ہم پڑھیں گے جے شکر پورا ہتیا گانٹ کے بارے میں دوستو آگے بات کرتے ہیں سیکھ آواتی کے اور کسان آمدولن کون سا جے شکر پورا ہتیا گانٹ جے شکر پورا ہتیا گانٹ ہوا کہاں پہ آپ سے پوچھ لیا گئی تو کہاں ہوا کہاں ہوا تو کہاں ہوا یہ جھنجنوں کے انترگیت ہوا کہاں ہوا جھنجنوں کے انترگیت کون سا آمدولن ہوا سیکھ آواتی کیسان آمدولن ہوا جھنجنوں کے انترگیت ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں یہ کب ہوا کب ہوا 21 جون 1934 کو ہوا تھا 21 جون 1934 کو جیسی پورا ہتیا گانٹ ہوا یہ ہونے کا کارن کیا ہے کارن آپ سے پوچھا جائے کارن کارن تھاکور تھاکور تھا تھاکور کے بھائی اسور سنگھ نے کھٹو میں کاریر کر رہے بیکٹیو پہ کیا چلا دی گولیا چلا دی تھاکور کا بھائی تھاکور کا بھائی کون اسوری سنگھ بھائی اسوری سنگھ نے اسوری سنگھ نے سنگھ نے کام کر رہے کسانوں پر کر رہے کسانوں پر کسانوں پر گولیا چلوا دی کیا کر دی گولیا چلوا دی گولیا چلوا دی چلوا دی اس لیے کیا ہوا یہ اندولن سٹارٹ ہوا تھا کون سا جی سنگھ پر ہتیاکانڈ کا ہتیاکانڈ کا اندولن پرارم ہوا تھا 21 1934 کو جھنجنوں میں پرارم ہوا تھا ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسوری سنگھ پر مقدمہ چلایا گیا اور ڈیڑھ سال کی کیا ہوئی سزا سنائیں گی اب آگے نکھو جو اسوری سنگھ ہے اسوری سنگھ سنگھ پر مقدمہ چلایا گیا چلایا گیا اور انہیں اور انہیں ڈیڑھ سال کی سزا ملی سزا ملی کتنے سال کی انہیں ڈیڑھ سال کی سزا ملی اسوری سنگھ پر مقدمہ چلایا گیا ڈیڑھ سال کی سزا ملی اب بات کرتے ہیں یہ ایک مطر ہتیاکانڈ تھا جس میں کسانوں کے احتیاروں کو سزا ملی تو یہ کسن آپ کو آسکتا ہے یہ موشت ہے یہ ہے ایک مطر ایسا کانڈ تھا ایک مطر ایسا ایسا کانڈ تھا کانڈ تھا جس کے ہتیاروں کو سزا ملی جس کے ہتیاروں کو ہتیارے کو سزا دی گئی سزا دی گئی پہلا ایک مطر یا اندولن تھا جس میں کیا کی گئی ہتیارے کو کیا سنائی گئی سزا سنائی گئی اور وہ بھی کتنے سال کی سزا ڈیڑھ سال کی سزا ہوگی کون کس کی اسوری سنگ کی ٹھیک ہے دوستو یہ تھا جس پورا ہتیاکانڈ ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں ایک بھرتپور کسان اندولن کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں بھرتپور کے کسان اندولن کب ہوا اب انیس سو اکتیس میں ہوا تھا یہ موشت ہے لگا لینا بھرت پوری کسان اندولن کسان اندولن اور ہوا کر کے اندولن کب ہوا دوستو یہ سو اکتیس کے انترگت ہوا تھا بھرتپور کا کسان اندولن اس میں بھوجی لومی دار نے کسانوں کو ساتھ مل کر یہ اندولن کیا تھا تو یہ ہوا کب انیس سو اکتیس میں اسی میں ایک اکتیس میں مجھا جالتا ہے انیس سو اکتیس میں ہوا اس کے پر موکر نیتہ کونتے نیتہ کونتے نیتہ بھوجی لوم لامبودار بھوجی لامبودار بھوٹکام میں آیا تھا اس کے بعد میں اس ٹریڈ میں چل رہا تو آپ کو یہ یاد رکھنا یعنی قسمت بھر ٹریڈ میں ہوا اور اس کے پر موکر نیتہ کونتے لیتہ آپ سے پوچھ لیا جائے تو بھوجی لوم لپودار اس کے کیا کہتے ہیں پر موکر نیتہ تھی تو دوستو ایک بار ہم دوستے اس کا اکتیس کرتے ہیں پھر بچے ہوئے کسان آنگلینوں کے بارے میں اور چلتا ہے جے سنگھ پر حتیقان ہوا کہاں تو جھنجنوں میں تو یہ ہوا جھنجنوں میں یہ ہوا تو کب ہوا 21 جون 1934 کو ہوا اس میں کیا ہوا تھاکر کا ایک بھائی تھا اسوری سنگھ اسوری سنگھ نے کیا کر دیئے کسان خید میں کام کر رہے تھے ان پر کیا کر دی گولیاں چلاتی اور گولیاں چلانے کارن کسانوں کی کیا ہو گئی مرتی ہو گئی ٹھیک ہے دوستو بات کرتے ہیں ھسروری سنگھوں پر کیا چلا دیتا مقدمہ چلا دیتا مقدم exhaustion ہوا بات کرتے ہیں بھٹپور کا کسان آندولن بھٹپور کا کسان آندولن کب ہوا بھٹپور کا کسان آندولن 1931 میں ہوا اور اس کا پرمک نیتا بار بار پوچھا جاتا ہے پیپروں میں ابھی ورطمان میں تو بہت دو تین چاہ پیپروں میں پوچھ لیا گیا کیونکہ یہ ریٹ میں پہلی بار آیا تھا اور ریٹ میں آنے کے بعد میں یہ تین میں آ گیا ہے کیونکہ یہ انسی آیٹی کی کتاب میں چھپا ہوا کیسان ہے اور اچھے طریقے سے انہیں اسے یاد بھی رہنا دھول ہے تو بھٹپور کا کسان آندولن ہوا کر 1931 میں ہوا اس کا پرمک نیتا کو ہوتا ہے وہ جی لانگو دار اس کے کیا تھے پرمک نیتا تھی ٹھیک ہے دوستو ایک بار آپ اس کا سکرین سوٹ لے پھر ہم آگے بڑھیں گے جب ہوا دوستو آگے بات کرتے ہیں خندی گھاں کرتے ہیں خندی گاں ایکň تو ہوا کہاں پر کب ہوا اور کیوں ہوا یہی چیز پہ دیں گا ہم خندی گاں ہتی کب ہوا اور کہاں ہوا پہلی بات تو سی کرتے ہیں کہاں ہوا یہ آپ سے پوچھ لیا جائے تو یہ شکر میں تو ہوا تو شکر میں تو یہ ہوا اور کب ہوا آپ سے یہ پوچھلیا تھا یہ ہوا تو 25 اپریل 1934 کو یہ کانڈ ہوا تھا 35 میں 25 اپریل 25 مارچ 1935 میں 25 مارچ 1935 کو کون سا کانڈ ہوا تھا خونڈی کانڈ ہوا تھا خونڈی کانڈ ہوا کب اور کہاں سکر میں ہوا 25 مارچ 1935 کو ہوا اس کا کارن کیا تھا کارن یہ تھا کسانوں کی برات میں کارن لکھو دوستو کارن کسانوں کی برات میں کسانوں کی برات میں برات میں دلے کو دلے کو گوڑی پر گوڑی پر بیٹ کر تورا مارنے کے لیے منا کر دیا بیٹ کر دھوڑی سے سے تورا مارنے کے لیے تورا مارنے کے لیے منا کر دیا منا کر دیا یہاں کے تھا تورا نے ایک نیم بنا رکھا تھا کیا بنا رکھا تھا کہ نیچے رکھ کے لوگ ہیں ان کو بوڑی پر بیٹ کر تورا مارنے کی علومت ہی نہیں تھی تو یہ کارن ہوا کونسا کارن ہوا کھنڈی گھاوں کا کارن ہوا کہاں ہوا سکر میں ہوا کب ہوا 25 مارچ 1935 کو ہوا اور ہونے کا ریجن یہ تھا کہ کسان کسانوں کی برات آئی ہوئی تھی اس میں دلے کو گوڑی پر تورا گوڑی پر بیٹ کر تورا مارنے سے کیا کر دیا تھا بنا کر دیا گیا تھا گوڑی پر بیٹ کر تورا مارنے سے بیٹ کر تورا مارنے سے بنا کر دیا گیا ٹھیک ہے مارنے کے لیے بنا کر دیا گیا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا پھر آگے بات کرتے ہیں چند آول کانڈ چند آول کانڈ کب اور کہاں ہوا تو آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا سمیلن تو کہاں ہوا سوجت پالی میں ہوا یہ ایک سمیلنہ ہوا سمیلن میں کسانوں پر بھولیا چل دے یہ کارڈ ہوا تو سمیلن کہاں تھا سوجت پالی میں ہاں سوجت سوجت اور سوجت کہاں کہاں پہتا پالی میں سوجت کیوں پرشید ہے تو دوستو مہندی کے لیے پرشید ہے میہنگی کے لیے پرشید ہے ٹھیک ہے دوستو آگے بات کرتے ہیں یہ کانڈ سوچت پالی میں ہوا کب ہوا آپ سے یہ پوچھ لیا جائے تو 28 مارچ 1922 کو ہوا کب ہوا آپ سے پوچھ لیا جائے تو 28 مارچ 28 مارچ 1922 کو یہ ہوا ٹھیک ہے دوستو چنڈاول کانڈ ہوا تھا اور چنڈاول کانڈ ہونے کے ریجن کیا تھا کسانوں کو جاغ روک کرنے کے لیے سمیلن ہو رہا تھا اس پہ کیا کر دیا تو گولیاں چلا دی گئی تھی یہی پہ کیا ہوا رہا تھا کسانوں کو کسانوں کو جاغ روک کرنے کے لیے جاغ روک کرنے کے لیے کرنے کے لیے کرنے کے لیے یہ سمیلن کیا گیا اور اس پر گولیاں چلا دی گئی اور اس پر گولیاں چلا دی گئی اس پر گولیاں چلا دی گئی چلا دی گئی چلا دی گئی یہ تھا کونسا کانڈ چندہول کانڈ تو دوستو ایک بار ہم پیر سے دیکھتے ہیں کہ کھنڈی کانڈ کھنڈی کانڈ کہاں ہوا کھنڈی کانڈ کہاں ہوا شکر میں ہوا اور کب ہوا یہ آپ سے پرکس دیا جائے تو پچیس مارس کنیس سو پہتیس کو کھنڈی کانڈ ہوا تھا ٹھیک ہے دوستو ہونے کا ریجن کیا تھا کہ کسان برات لے کر آیا تھے بڑھات کے دولے دولے کو وہاں کے تھاکوروں نے گوڑی پر بیٹھ کر تورل مانے سے کیا کر دیا تھا منہ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس لیے کونسا کانٹ ہو گیا کنڈی کانٹ ہوا شکر کی اگھٹنا ہے پچیس اپریل 1925 مارچ 1935 کو یہ اگھٹنا ہوئی تھی بات کرتے ہیں چندہوال کانٹ چندہوال کانٹ سمجھلن کہاں ہو رہا تھا کسانوں کا سمجھلن ہو رہا تھا سوجت پالی میں یہ سمجھلن چل رہا تھا سوجت پالی کس کے لیے پرسید آپ سے پرسنا جائے تو سوجت پالی بیندی کے لیے پرسید ہے ٹھیک ہے دوستو اور کب ہوا ہے یہ سمجھلن پچیس مارچ 1932 کو یہ سمجھلن یہ چندہوال ہتیا گانٹ ہوا تھا اور یہ ہتیا گانٹ ہونے کا ریجن کیا تھا کہ کسان کیا کر رہے تھے کسانوں کو جاگروک کرنے کے لیے یہ سمجھلن کیا جا رہا تھا اور اس سمجھلن میں کیا کر دی گئی تھی گولیا وہاں کے ساسکوں نے گولیا چلوا دی کسانوں کے اوپر اور اس کے دارے یہ گھٹنا گھٹید ہوئی کب 28 مارچ 1932 کی یہ بات ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے جو پرمو کے کسان آمدولن اب بچے ہیں آپ کے سیکھ جنجاتی جنجاتی کسان آمدولنوں کے بارے میں ہم باہر میں پڑیں گے اگلی قرصوں میں پڑیں گے آج کے لیے اتنا ہی دوستو دوستو یادی آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو چینل پہ ہمیں کمنٹ کرکر بتا سکتے ہو کہ آپ کو کہاں دکت آئیے ہم صدارلی کوشش کریں گے دوستو یادی آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو زیادہ سے زیادہ میتروں کو بھی شیئر کیجئے اور آپ نے اسے سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آنے والی بڑھتی اور کلاسوں کے نوٹیفکیشن آت تک جل سے دل پہن سکے دوستو آج کے لیے اتنا ہی دھنے والد